بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے دو مجلس میں موجود ہیں ان لوگوں کے کوئی ڈیاز ہیں اور اس پر کام ہو رہا ہے اور عمل ہو رہا ہے اور سب کافی سے فمیلیر ہیں اس میں میں اضافی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا جو سیشن ہے جو پیپرا رولز سے اگاہی محلیاتی، انوارمنٹل اور سوشل جو کانسیوریشنز ہیں ان سے اگاہی کے لیے ہیں لیکن اس سے ساتھ سات میں سوپوچھوڑی کا فائدہ اٹھا کے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پی سی پی پروجیٹ ہے یہ اس میں ہمارے پاس دو سال اور باقی ہیں اس میں جو انسینٹیبز کے بارے میں ہم جا دیدر چیزوں پر غور کر رہے ہیں کہ تمام آفیسز کے لیے اس پر کام ہو رہا ہے وہ چیرمن صاحب راستوی جا لیں گے اس پر لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اپنے سیٹیز کو بہتر بہتر بہترانے کے لیے ایک اچھی وینڈو ہے جو دو سال کے لیے ہمارے پاس ابھی ادیلیبل ہے اور اس وینڈو کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ انیویٹیب کام کر لیں ٹف ٹائلز اور سنکوں کے علاوہ کوئی ایسا کام بھی کریں جو تھوڑا سا آپ اپنے کیریئر میں ذکر کر سکے ہیں کہ آپ کے دور میں شروع ہوا تھا اور آپ نے کروایا تھا جیسے کہ رین وارٹر سٹوریج رین وارٹر ہارویسٹن شہر میں سائیکلنگ سیف سائیکلنگ یا سیف یا سائیکلنگ کے فروغ کے لیے لینز کا بنانا جو پیدل چلتے ہیں ان کو سیف پیڈسٹریم واک وے بہیا کرنا جو کہ نہیں ہے ہمارے شہروں میں تو اس طرح سے جو بھی انویویٹیب کام ہیں جو ہم کر سکیں کیونکہ اس وقت آپ لاہور کے کسی سڑک کو پیدل آپ کروس نہیں کر سکتے کھیڑیوں کے علاوہ یا سائیکل نہیں کلا سکتے اور اس میں آپ کی ہیلتھ سیفٹی محولیاتی سیفٹی اس میں بینہا ہے ان کاموں میں اس کے لئے ایک ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ 1 ڈربر ڈربر ٹو کی طرح یا 1 ڈربر ڈربر ٹو کی طرح ایسے ڈربر 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 ٹو ریسکیو سروس کا نمبر ہے اس طرح سے برامی ہے آپ کے اداروں کا 1 ڈربر ٹی فور نمبر ہے پیوریشن پلانٹز جہاں لگے ہیں ہم کے لئے 1 ڈربر ٹی سی سیکس ہے تو ہم بھی اب میوسپل سروس کے لئے ایک نمبر ایسا شروع کریں آپ کے ساتھ ملکے جس کا کمپلینٹ بینگونٹ کا انقضام ہو لوگ کال کر سکیں اس کے مارے تو بیسٹ پرفارمر ہے اس کو انسینٹیوائز کریں کسی تریننگ پر انٹرنیشنل تریننگ پر بھیجا جائے تو تمام خیالات ہمارے ٹیبل پر ہیں تو انشاءاللہ اس پر بات کرتے رہیں گے کیونکہ آج کا سیشن انٹریکٹیو ہوگا اس میں آپ کا شروع کا پورشن سیمینیشن آف نالج ہوگا دوسری پورشن میں ہر لیکسر میں آپ کی طرف سے انپوٹ ہوگی تو آج کا بین آپ کے لیے پڑا نولوجی بہت ہو اور اچھا نیک ورکنگ اور انٹریکشن کا دریہ بنے تینک کیو روش ہمارے ساتھ ہمارے معزز چیف گیسٹ موجود ہیں چیئرمن پی ایم بی ایسی بورڈ جناب پرویز اقبال صاحب جو کسی تاروخ کے مہتاج نہیں اور مینجمنٹ کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں اب میں دعوت دینا چاہوں گی پرویز اقبال صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور پریزینڈیشیل کھتاب اور اپنے کعلات کا اظہار کریں میرے طرف سے تمام حاضرین پرکلا اور میرے پیشنیر پرکلا 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 ہمارے سیشن کو مقصد یہی ہے کہ کچھ مل بیٹھ کے سوچیں ہم اپنے آپ کو اور اپنے سیٹی کو کیسے ایپروف کر سکچیں تھوڑا سے اٹردکشن ہوں میں چیز ہوں میں نے میرے ماشتر سے مل کی ہے ہمارے ستسلیمت میں لے جو اپنے پرکلا میں مل اپنے دنیا میں جو اس سبھجکتوی تریمت کیا تھا ایوہ ایوہ اس دیر کیا تھا آج سے لازم 35 میں ایوہ ایک پریسین اس کو مجھے سمجھتا ہوں کہ میں بڑا لکھی ہوں کہ مجھے جو ایکسپریریس میں نے اب تک لیا ہے اس کو میں اپلائی کر سکتا ہوں اور اللہ نے مجھے بہت اچھا platform کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ جس موسکل کو اور پریشن میں جتنے لوگ کام کر رہے ہیں کہ اتنے لکھی لوگ ہیں آپ لوگ کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ کوکل عباد یہ اتنا سٹریس ہے کرونے پارک میں جگہ ہے جگہ کوکل اللہ کا اتنا نہیں جتنا کوکل عباد اور آپ لوگ ہیں جو آپ اس سے بے امتحہ فائدہ اٹھا سکتے آپ اپنے اپنے اپنی سیٹیز کو اور پبلک کو سرف کریں آپ کو اللہ نے ایک opportunity دی ہے اس کو شکر بھی کیا کریں اور میں یہ ہی چاہتا ہوں کہ ہم بیٹھے ہیں کچھ کمیٹمنٹس کر رہے ہیں اپنے آپ کے ساتھ اور اپنی شہروں کو گروف کریں میں آپ کو جس فو فر تھوٹ یہ ہمارے پاس جو جگہ ہیں کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ان کی ویلیو کیا ہے اس کی ٹوٹل زمین کی ویلیو کیا ہے جس پہ ہم بیٹھے ہیں اور رول کر رہے ہیں اس کا دہزہ نہیں آپ لوگ کو اور پھر ہم اتنی ویرس رکھنے کے باوجود ہم فنڈز دون رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں باہت سے پیسہ آجائے ہم شہر کو گروف کریں جبکہ آپ کے سامنے مثال ہے کہ نئے شہر بنے ہیں لیٹھ سے ڈی ایچ نے ڈیولپ کرنا شروع کیا بہری اٹھاؤں ہیں آپ کو پتہ ہے وہ دن پہ دن اویر ہوتے جا رہے ہیں ان کے پاس پیسے کہاں سے آجاتے ہیں جو ہم ہیں ان کے پاس پیسے کیسے ہیں ہم لوگوں نے ٹھو چوچے ہیں کہ وہ روڑی نیو کا انشمہ سیاست کرتے ہیں جو ہم کے پاس انگرد لینڈ ہے جو ویکن پڑی ہے اور واسٹ پڑی ہے اور اور صایر ہو رہے ہیں انہوں نے اس سے بارے سے بھی ایساں تحت کیا ہے اس لئے اندروں نے انگیز پر پرنید کیا ہے اس سوال سے پرنید بھی سوال کرتے ہیں اگر ہم اپنی شہروں کیا اسیسمنٹ کریں آپ نید اپنی بیرس اور اسیسٹ کو پروپرلی جارڈ کریں کی طرح ہمارکہ استرداد ہے اور ہم آپ پرنیدو جنرے پرنید ہے ابھی ہم لوگ جو پروگرام دیا ہے اس میں ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں سی ریج، سوٹس پلائی، ٹرین ایج، روڈز، سٹیٹ فلائٹنگ ہے اور پاکس ہیں ہم لوگ کار رہے ہیں اس میں اب پاکس میں جنرلی ہم لوگ ڈیولپ کر رہتے ہیں میں اس آئی ٹی ایک نہیں ہوں کہ ہم پاکڈیولپ کر کے بعد جنرل لگا لیں اور پاکڈا لگا لیں کسی ہی ہے پاک سوائیس دیکھیں جو جنگلہ پلانک کے اندر جائیں گے اندر جا کے بیٹھ کے کچھ منشیات والے لوگ بیٹھ کے وہ منشیات کو جائے کریں یا تاش کے لیں یا جوہ کے لیں اپنے پاکس کو لائی بھی اگر آپ کر لیں دیکھ پاکڈیولپ کر رہے ہیں یہ ایکرز میں جگہیں ہیں ہمارے پاس اب شہر کی ویلیو پہ اگر آپ اس زمین کی قیمت لگائیں جو آپ کی ویلتھ ہے جس پہ کرتے ہیں جس پہ کرتے ہیں کہ میرے پاس اتری طورت پڑی ہے میں اس سے ریولیو جنرے کیسے کرنا ہوں تو وہ پاکڈا لگے ہیں ابھی ہم جو آپ تا پاک دے رہے ہیں اس پر ہم ان کو ایکٹیویٹی کے لیا بنانے لگے ہیں فرہاں ہم ان کو ایکٹیویٹی کے لیا بنانے لگے ہیں جب وہاں جوگنگ ٹریک ہو گیا ہیں بچوں کی دیلی بیٹھا ہو گیا فیملی شرک ہو گیا فیملی چاہتے ہیں تو بچے ہی لے کے آتے ہیں فیملی کو جب تک ہم نے بچوں کیا پاس پہ جگل ہی دیں گے وہ اپنے پیرٹس کو بھی دیں گے فیملی آ جاتے ہیں تو بچے ہی لے کے آتے ہیں بچے ہی لے کے آتے ہیں بچے چیزیں چاہی ہوتے ہیں ہی لے کے آتے ہیں تو وہ پاک پہ آنا شروع کرتے ہیں کی شام کریں اور ہمیں یہ جو پاپولوشن کو ہمیس طرح اٹریک کر رہے ہیں پاکس کے ضرب تو اس کو کلٹیویٹ کریں ان کی پریزنس کو کلٹیویٹ کریں وہ جب آئیں تو ان کو اسی چیزیں آفر کریں کہ وہاں کچھ کھا پی سکیں اور ہمیں اپنے رہیونی جریٹ کریں اس میں ہی تریقہ ہے ثرم بھی we will discuss it کیسے کر سکتے ہیں ہم رہیونی جریٹ کیسے کر سکتے ہیں ہم دے چھوٹے 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 کیاوسک پکاس چھوٹے چھوٹے کوکاس نہیں شاپس we will not allow the shops we will provide some plug-in services جہاں سیوریج کا پائپ لگ جائے water کے سپر پر آ رہے ہیں اور میٹر لگ جائے تاکہ کسی کو بھی ہم lease out کر دیں اور ان سے re-regulate کریں اور پارک کو sustainable کر دیں ہم سٹیز کو ہمیں چاہیے کہ sustainable کیسے کرنا ہیں سوچا یہ چاہیے کہ شہر کے لیے ہم فانڈز خود جریٹ کریں not only that ہم ہر پاس اتنے سرپلس فانڈز ہونے چاہیے کہ ہم اس شہر کو کونٹیننس بھی گروف کرتے چلے چاہیں آج کل جو زیادہ سنا جا رہا ہے وہ سمارٹ سٹیز کا بارے پہ آپ سنتے ہوگے What is a smart city یہ ٹھرینڈ ہے اگر آپ کو پیچھا رہے ہیں سمارٹ سٹی کا آئی گیا ہے یہ ہی لئے کہ ٹی ایس میں آٹومیشن ہے باز جیز بائی سے آئی گئے ہماری پاپولیشن ٹرین ہوگی اور ہماری پاپولیشن جو ان سٹیز میں رہ کے اور یہاں سے ٹریننگ لے کے دنیا میں پہلے گئے تو وہ ایلین نہیں محسوس کرے گئے کہ ہم اس دنیا کا اقتصاد نہیں ہے ہمیں اپنے شہر حسن کو ٹرین کرنا ہے بصر ہمارے پروگرام میں یہ بھی ہے کہ کچھ اس پہ بھی ڈسکشن تو ہوگی میرے بات میں سپیکرز آئیں گے جس پہ ہم بڑی رگرس کسی کے ڈسکشن بھی ہماری جا رہی ہے کہ کمپلینٹ سینٹرلائید لوگوں کی سہولت ہے نا کفر کے لیے تو کوئی سینٹرلائیزڈ کنٹرول روم ڈبلپ کے جائے جہاں پر آلٹومیٹکلی جو انفرمیشن رکھتی ہو اور جب اس کو اس کو فلفل کیا رہے کمپلینٹ کو رموب کیا رہے تو اس کا ریکارڈ رہنا شروع ہو اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ہلپ کریں ساری باتوں میں آپ کو ہلپ کریں گے جہاں کے آئی ٹی کا استعمال ہے ہم لوگوں میں ہم نے cry. جہاں کے باتوں میں ہم اس وقت جو ہمارے جو ملت میں رہے ہیں یہًا ہوئی ہے جہاں گے میں کبھی ان کو شامس آتا پہنے بھی پاہل کروں کہ یہ دفتر میں مجھے ملتے ہیں جو کا پوزیٹیف آئی ہیں تو اس ساری باتیں جو ہم کر رہے ہیں اور ان شہروں کو ہم نے بنانا ہے سمارٹ سیٹیز اس میں ہم سسٹم سے باتیں کر رہے ہیں کہ ان کیسی جگہ وارس پلائی کو دفیکٹ کرتا ہے ساری پیٹ پرینکے جتے ہیں تو یہ نہیں کہ کوئی آ کے ہمیں ایک بتائی ہمارے کرکلر روم میں امی شیئر کی پتا چاہتا ہے کہ پلاہ ہیں شہر کے اس حصہ میں یہ پراؤلیم آگئی گی تو بھی بھی جو پای ہے رہے ہیں شہر کے اس حصہ میں وارس پرائی کی پراؤلیم ہیں سیوریچ چیہ رہی ہے کہ یہ کوئٹرین کی رہے ہیں اور چیز ہمیں اس پر آئے ہیں کہ ہمارے روم میں کی پراؤلیم کی خریف چاہتا ہے ایم چیز کم کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی سمارٹ ہوں گے جب یہ ستم کریں گے تو آئے وہ سمارٹ بھی ستارک کریں گے وی آئی کی ترانی ریویو جنو جنرے ریویو جنو جنرے ریویو جنرے اپنے ریویویی سنوید کریں گے اپنے ریوییو سنوید کریں گے اور اس کے رئیے ایک مجتمیت آپ کو سرکنے پر ملکن کرنی پڑے گی دوسروں کے لیے میں کہہ رہا ہوں میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ اپنے ساتھ ہوں ہاتھ چیز سے دیوز چلتے ہیں تو یہ جو سیف بیٹ پر کرتے ہیں اور یہ جذبہ پیدا کریں کہ میں یہ شہر کے لیے کام کرتا ہوں میں اگوگر کے بعد کو رکھا ہوں اور جب آپ یہ سوچے کر رہے ہیں کہ میں نے گوگر آباد دورے کر رہے ہیں آپ کو بڑی سیٹھ سٹیشن ہوں گے ہارٹ میں اور شام کا پر ایک سکونٹ سوئیں گی تو اور اس دین دیکھیں سٹیز کیسے بلتی ہیں فرام ون فیملی جب توڑی سی فیملی کٹی ہو جائے تو محلہ بن جاتا ہے جب محلے کٹی ہو جائے تو شہر بن جاتا ہے تو ہم اپنے ایک دہر کو دیکھ کے اور جیسے ہی ہم محلے میں جاتا ہوں تو ہم اس کو نکھے اٹھا جاتا ہے کہ وہ ہمارا بھی نہیں جبکہ ایک فیملی اگر ہمارے کے تو محلہ ہمارا ہمارا نہ چاہیے اس کی صفائی ہے اس کی کلیرے سامنے آپ کے پاس ہماری رسکونسیمیٹی میں حاجت جائے سمید ہے کہ جب وہ سیریز میں کنمار جاتا ہے تو وہ ہم سٹی اون کریں گے آپ لوگ ساتھ اور یہ فیلن ہماری رسکونسیم ہے میرے کچھوں سے کا اندر کہ ایسے پروگرامز بنائیں جب وہ لوگوں تک یہ فیلن ایک بچائی کیا یہ تمہارا شہر ہے جیسے ہی آپ نے فیلن پہنچائیں گے آپ کے شہر کلین ہونے شکل جائے کہ صاحب سے صاحب ہونے شکل جائے ایک میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہ چھکے چھکے شہر بنے ہیں بیٹ ایٹ اون ہے بیٹ ایٹ 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 والی ہیں جو ایک پرائیٹ سیکٹر میں ایک مبارہ ہیں ان کا آپ سے کچھ مقابلہ نہیں ہے آپ سے کچھ مقابلہ نہیں ہے ہزاروں سال کی ایسٹری ہے آپ کے شہر میں اور ہائی شہر میں کچھ نہ کچھ ایسا چیز ہیں جو distinct ہیں کبھی آپ کو چاہیں اس کو میں نے کیسے ہائی کرنا اور میں نے اپنی کنٹری لیور پر ریجنل لیور پر اس کو کیسے انٹروڈیوز کرنا ہے تاکہ میری جو سٹی ہے اس کی ریکنیشن ہو اور ریڈیویں جنریٹ کریں ہزاروں شہر کی سپیشیلٹی ہیں تائن کی تک افتوز اور کیسے آپ نے اپنے کیسے آپ نے دوسریری کو اپنے ایٹسٹ کرنا ہے ہم نے ہی نہیں کنا سکتا ہے ہم لوگ کچھ ایسا بھی کنا چاہتے ہیں لائک ایڈیوکیشن دیجٹل لائبرریز ایم دی ایسی دیجٹل لائبرریز ان تمام لائبرریز میں آپ کوئی بھی انفرمیشن انا چاہیں دیجٹل لائبرریز ایسی ہم سسکمز کو انٹریڈیوز کریں گے کہ ہمارے کلٹور سینزت مانجھیں آپ کی کمپنینٹ ہمارے کار سینزر آپ کو فسلیٹیت یہ کریں کہ آپ یہ کمپنینٹ ساندھ اصول کریں آپ کو انفرم کریں جو آپ کو ضرورت ہوں آپ کو ریٹیت ٹھیکنکل سب سے وہ کمپ رائے کریں تو اوپر تیجھو آپ کو فوروم آپ کو دسکشن کریں گے تو مجھے اچھا تھا آپ کو میکسیم امینک آپ کو رینک کنٹیبوشن آپ کی چاہیے اور یہ آپ ہی کے کام آئے ہیں تینکیو بری مچ ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل مینجر انسٹیوشنل ڈیویلپمنٹ پی ایم ڈی ایف سی جناب محمود مسود تامنا صاحب جن کی کابلیت اور وسیع تجربے سے ایم سیز آج تک مستفید ہوتی آئی ہیں لوکل گورنمنٹ ایک ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو کے نمائیہ حدوحال اور اس کے پی سی پی پر آنے والے ایم پیکٹ کے بارے میں بریفنگ دینے کے لیے جناب محمود مسود تامنا صاحب پلیز تشریف لائیے چیرمین صاحب نے اور ڈی صاحب نے بڑے اچھے لوڈس پر چونکے یہ چیز اب شروع کی ہے تو میں یہ سیکھ رہا تھا کہ میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا اس کو کیری فاروڈ کرنا تو کوشش کرتے ہیں آپ سے میرا تعلق کچھلے پہتیس شتیس سال کا تو ہے جو میرے دوست پیٹھے ہیں لوکل گورنمنٹ سسٹم کیوں آج ہمیں اس کی ضرورت پڑی میں کوشش کروں گا کہ بڑا انٹریکٹیو ہو اور جو بات میں کروں وہ آپ ٹک جائے اور جہاں آپ سمجھیں کہ کوئی پرابلم ہے وہ آپ ہمارے سا ڈسکس کریں اور آج میں سمجھ رہا ہوں کانفرنس کا آج کٹھے ہونے کا مقصد بھی یہ تھا آپ کے علم میں ہے کہ پنجاب لوکل کورمنٹ ایک ٹونٹی ٹونٹی ٹو جو ہے یہ انفورس ہو گیا ہے اس کا نوٹیفکیشن ہو گیا ہے اور اس کے نوٹیفکیشن ہونے کے بعد صرف پی سی پی پہ نہیں جو ہمارے موسیپل کمیٹیز موسیپل کارٹرشنز تھی جو لوگل کورمنٹ نہیں بنی اس نوٹیفکیشن کے بعد ان کا سٹیٹس کیا ہوگا ہم چونکہ ہم کام اپنی پارٹنر ایم سیز کے ساتھ کر رہے ہیں اس کے ساتھ انٹریکشن کیسے ہوگا ان سے فیڈ بیک کیسے آئے گا ہم اس کو کیسے آگے نیچے لیں گے بجائے اس کے کہ ہم اس کو اس کو کو سوچیں جب بہت سا پانی پھولوں کے نیچے سے گزر جائے سلاب آنے سے پہلے پہلے کوئی اچھا سا بند باندھیں اور آج اسی بند کو باندھنے کی کوشش کریں گے لیکن اس بند کو باندھنے سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ سلاب کا مگنیچیوٹ کیا ہے تو سب سے پہلے اس سلاب کے مگنیچیوٹ کو اس طرح دیکھیں گے کہ یہ لوکل کورمنٹ جو نیا ہمارا ایکٹ آیا ٹوٹی ٹو کا بڑا تو آپ سب نے ہو گئی لیکن میں کوشش کروں گا کہ مختصرا کہ وہ بتاؤں کہ وہ ہے کیا اس سے لوکل کورمنٹ کی کمپوزیشن کیا ہے کیسے کونسٹیٹ ہوں گی کیسے الیکشنز میں آئیں گے آپ لوگ الیکٹ ہو کے کیسے آئیں گے الیکٹ ہونے کے بعد ہاؤس کیسے بنے گا ہاؤس بننے کے بعد ہماری جو امسیز ہیں اس کا سٹیٹس کیا ہوگا اور اس کو انٹریکٹ کیسے کر رہے ہوں گے ورٹیکل ہوریزینٹل لنکج ہمارا کیا ہوگا یہ ساری چیزیں ہیں جو آج میں کوشش کروں گا یہ اگلے بیس پچیس منٹ میں تیس منٹ میں آپ کے ساتھ جس کس کروں گے تو بڑی تیزی سے گزرنے ہی کوشش کروں گا اور چیزوں کے ساتھ جو چیزیں آپ کو پتا ہیں اور میں ان کو ریپیٹ نہ کروں گا تو دو چیزیں آج بھی ہم بات کریں گے ایک تو بڑا مختصرا پجاب لوکل گورمنٹ ایکٹ ٹورٹی ٹورٹی ٹو جانکہ ہم سب ایک پیج پہ آجائیں کیونکہ آپ ماشاءاللہ لوکل گورمنٹ ایکٹ کو آدھے لوگ تو بڑا اچھا سمجھتے ہیں جو میرے پی ایم ڈی ایف سے والے دوست ہیں یہ بھی بہت اچھا سمجھتے ہیں لیکن چونکہ انہوں نے اس سینگل سے نہیں دیکھا جس سینگل سے آپ نے ان کو دیکھا ہم سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم چونکہ ہم نے کام پی سی پی میں سکسٹین پارٹنر ایم سیز کے ساتھ کرنا ہے ہم ایک پیج پہ آجائیں ہمیں پتا ہو کہ لوکل گورمنٹ ایکٹ ہے کیا اور اس نے آگے چلنا کیسے ہے اور افکورس ہمارا ایمپیکٹ اس کے ساتھ کیا ہوگا دیکھئے لوکل گورمنٹ کیا ہے پہلے یہ ہمیں کلیریٹی ہونی ضروری ہے کہ لوکل گورمنٹ کیا چیز ہے تو پہلی بات اس میں یہ ہے کہ یہ ایک ایک ایکٹ اپ پارلیمنٹ ہے ایکٹ اپ پارلیمنٹ کیا ہوتا ہے جو کسی اسیمبلی سے بنا ہوا نیشنل سے یا فیڈرل سے ہم فیڈرل سے ہیں آپ کو ایٹینٹ اپنیمنٹ کا بھی پتا ہے تو لہٰذا ایک گورمنٹ اسٹیبلیشت تھرو ایکٹ اپ پارلیمنٹ ہمیں ایک قانون کے ذریعے بنایا گیا ہم کرتے کیا ہیں دوسری چیز موسپل سرویسز آپ اپنے سارے فنکشنز کو اٹھا لیں آپ کے فنکشنز سارے کے سارے موسپل سرویسز کے گرد گونتے ہیں نام جو مرضی آپ اس کا دے دیں آپ کہہ دیں جی میں بڑا یہ کرتا ہوں میں وہ کرتا ہوں لیکن جب آپ ایٹینٹ کی دیکھیں گے نا تو آپ کر کیا رہے ہوگے آپ موسپل سرویسز کر رہے ہوگے پہلی بات ہم بنے کیسے پارلیمنٹ نے بنایا دوسری بات ہم کرتے کیا ہیں ہم موسپل سرویسز کرتے ہیں اور سب سے اپورٹنٹ چیز جو ہمیں ممیز کرتی ہے باقی اداروں سے وہ ہے کہ لوکل گورمنٹس آر باڈی کارپریٹ آپ قانونی طور پر باڈی کارپریٹ ہیں اس وقت میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں یہ پوچھنا شروع کر دوں کیا کتنے بندے جانتے ہیں کہ باڈی کارپریٹ کیا ہوتا ہے تو اس میں میں مختصر یہ بتاتا ہوں کہ یہ ایک قانونی شخص ہوتا ہے جیسے میں اور آپ اللہ تعالی نے جان ڈالی ہے ہمارے خلاف سو ہو سکتے ہیں ہم کسی کے خلاف سو کر سکتے ہیں ہم سے کوئی پوچھ سکتے ہیں ہم کسی سے پوچھ سکتے ہیں ہماری وراست ہے لوکل گورمنٹ کی بھی ایسی وراست ہے ایک چیز صرف فرق کرتی ہے ہم آپ میں اور مجھ میں جان ہے اس میں جان نہیں یہ ایک قانونی شخص ہے آپ یہ سمجھئی جئے یہ پورے کا پورا بندہ ہے جیسے آپ اور میں ہیں ایسے ہی یہ بندہ ہے لہذا یہ تین میجر کمپوننٹس ہیں ہمارے اور میں اس کو آگے تیزی سے لیتا ہوں اگر چلوں کیوں لوکل گورمنٹ ہے لوکل گورمنٹ ہے وہ ہے بھی تو کام چل سکتا تھا تو کیوں لوکل گورمنٹ ہے تو لوکل گورمنٹ لوگوں کو نزدیک لاتی ہے پارٹی سپیشن دیتی ہے کمیونٹی ڈولمنٹ کرتی ہے اور ٹریننگ کرتی ہے ڈولمنٹ کے کاموں میں یہ چار بیجر اس کے فنکشنز ہیں ہمارے اگر آپ اس کو اپنے فیل میں اٹھا کے لے جائیں اپنے شیئر میں لے جائیں تو لوگ اگر آپ کے نزدیک ہوں گے آپ کو اول کر رہے ہوں گے آپ کو سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ لوکل گورمنٹ میری ہے کیا فائدہ ہوگا ٹیکسیشن میں فائدہ ہوتا ہے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے آپ کی باتیں وہ بانتے ہیں آپ کی بنائی ہوئی چیزوں کو خراب نہیں کرتے بلکہ اول کرتے ہیں تو ہمارا کانسپٹ اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اونرشپ دینی ہے ہم نے ان کو کہنا ہے کہ یہ آپ کا ہے تو جس دن اونرشپ آگئی اس دن سمجھ لیجئے آپ سے زیادہ کامیاب لوکل گورمنٹ کوئی نہیں ہے تو لہٰذا اونرشپ لینی ہے ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہم ان کے نمائندے ہیں اور ہم ان کے لیے کام کر رہے ہیں ہمارے کوئی اس میں ایسے ویسٹڈ انٹریسٹ نہیں ہے لوکل گورمنٹ وہ جو کہتے ہیں نا باٹم اپ اپ پروچ تو سب سے پہلے تو باٹم اپ اپ پروچ کو رکھنا ہے اگر اب باٹم اپ اپ پروچ نہیں ہوگی اوپر سے چیزیں نازل کرتے جائیں گے اس کا بھی نتیجہ وہی ہوتا ہے جو آپ کو پتا ہے بڑے بڑے پروچکٹ تو وہاں میں گزر جاتے ہیں اور آگے چلتے ہیں دیکھئے کسی بھی چیز کا کوئی ماخذ ہوتا ہے ماخذ کیا ہے ہمارے پیچھے ماخذ ہے کانسٹیوشن آب پاکستان کانسٹیوشن آب پاکستان کا سیکشن آرٹیکل ون فورٹی اے ون فورٹی اے کیا کہہ رہا ہے یہ میں نے ری پروڈیوز کیا ہے اپنے پاس اس میں کوئی چیز نہیں لکھی کہتا ہے اسٹیبلش ہے لوکل گورمنٹ سسٹم یہ لوکل گورمنٹ سسٹم کوئی بھی اس سسٹم ہوگا لوکل گورمنٹ سسٹم ون فورٹی اے کے تحت آتا ہے آپ کا اور پولٹیکل ایڈسٹریکٹیو اینڈ فانانشل رسپونسیبیلٹی مگر رسپونسیبیلٹی اکیلی نہیں ہے ایتھارٹی کے ساتھ ہے یا آپ ایتھارٹی کو پہلے لے جائیں یا رسپونسیبیلٹی کو اس کے ساتھ لے لیں تو جہاں ایتھارٹی ہوگی وہاں رسپونسیبیلٹی بھی ہوگی لیکن جو آخری تیسری چیز ہے اس میں وہ سب سے امپورٹنٹ ہے تو دی الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو آف دی لوکل گورمنٹ یہ اس کا آپ سمجھ لیجئے ٹوٹل گھومتی جو ہے رہا جمہوریت اور لوگ الیکٹڈ لوگ وہاں کے لوگ جن کو لوگوں کو پتا ہو یہ تین چیزیں بنیں گی تو آپ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے اور جو اس کو فالو نہیں کرتا آپ کو پتا ہے اس پہ آرٹیکل پر سکس لگتا ہے جب کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو وائلیٹ کرنے میں جاتے ہیں تو سیدھا سیدھا آرٹیکل سکس لگتا ہے اس کے ساتھ ایک اور آرٹیکل بڑا امپورٹنٹ ہے جو تھرٹی ٹو ہے آپ کا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا جس میں آپ کی کمپوزیشن بتاتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے کیسے اس کو لے کے چلنا ہے تو آرٹیکل تھرٹی ٹو اور آرٹیکل وان فورٹی اے یہ بیسک پیلرز ہیں کسی بھی لوکل گورنمنٹ سسٹم کے لیے اور آپ کو پتہ ہے آپ کو لوکل گورنمنٹ کہا کیوں جاتا ہے آپ کو اس لیے لوکل گورنمنٹ کہا جاتا ہے کہ تین چیزیں ہوتی ہیں کسی گورنمنٹ میں ایک وہ ٹیکس کر سکتا ہے دوسرا وہ قانون سازی کر سکتا ہے اور تیسرا وہ انفورسمنٹ کر سکتا ہے آپ کے پاس قانون سازی بھی ہے آپ کے ہاؤس میں قانون سازی ہوتی ہے بائلاز بنتے ہیں ایسو پیز بنتے ہیں آپ کے پاس ٹیکسیشن پاس بھی ہیں آپ کے قانون میں ایک لسٹ ہے جس میں آپ ٹیکسیز لگا سکتے ہیں اور آپ کے پاس اس کو انفورسمنٹ میکنزم پورا موجود ہے فیڈرل گورنمنٹ پرونشل گورنمنٹ اور اس کے بعد لوکل گورنمنٹ کے علاوہ کسی محکمہ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے یہ قانون سازی وارہ انسل اس میں آپ کو نہیں ملے گا یہ قانون بنانا جو ہے جو پبلک میں لگے تو یہ بڑی امپورنٹ چیز ہے اس میں اور میں اس کو آگے لے کی چلتا ہوں یہ ایک بڑا فرق ہے جو عام طور پر میں ڈسکس کرتا ہوں اس لیے آپ کو سمجھانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ لوکل گورنمنٹ اور لوکل گورنمنٹ کیا فرق ہے لوکل گورنمنٹ اور لوکل گورنمنٹ میں کوئی مضاہرہ کھان دی ہاں یہ کونسی کلاس میں تھے آپ یہ آپ نے بانا یہ وہ لالہ موسیٰ کامہ آگیا آپ کے اچھا آپ اس میں تھے یہ دیکھیں یہ بڑی امپورنٹ چیز ہے اس میں کیونکہ ہمارے کونسیپچولی ہمیں چیزیں کلیر ہونی چاہیے آپ کو اس لیے یہ صرف یہ سلائیڈ اس لیے رکھی تھی کہ آپ کا کونسیپٹ کلیر ہو کہ آپ کا لوج آپ کو لوکل گورنمنٹ کیونکہ یہ لیکل ٹرم ہے آپ اپنا پورا قانون اٹھا کے دیکھ لیں جہاں پہ capital LG سے آپ کو لوکل گورنمنٹ ملے گا وہ آپ کو ڈپارٹمنٹ ملے گا آپ جب اپنی چھوٹی امسی کی بات کریں گے تو وہ smaller LG کے ساتھ کرے گا تو یہ ایک ڈیفرنس تھا میں چاہتا تھا کہ آپ تک یہ ڈیفرنس کنوے ہو یہ historical اس کا perspective ہے میرا نہیں خیال کہ یہاں پہ اتنی ضرورت ہے اس کی لیکن جب بھی کوئی چیز اپنے ماضی سے جھوڑی ہوتی وہ حال میں نہیں آتی تو یہ 59 کا آپ کا آیا 60 کا آیا 79 آیا 2001 آیا 2013 آیا 90 آیا 21 آیا 22 آیا ہر ایک سسٹم بدلتے رہے آپ کو ان کے ساتھ لینکجیں کریئیڈ کرنا ہے یہ صرف آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی جائے یہ بہت امپورٹنڈ ہے ایکٹو اوور رائیڈ ایڈر لاوز یہ دو بڑی لیڈنگ سپریم کورٹ کی جیجمنٹس ہیں ایک عمرانہ ٹوانہ کیس ہے بہت بڑا مشہور عمرانہ ٹوانہ کیس اور دوسرا جسٹس گلزار صاحب جب ریٹائر ہو رہے تھے تو ایم کیو ایم والا انہوں نے ایک رولنگ دے کے گئے ہیں آپ نے میتھ پڑھنی ہونا لوکل گورمنٹ کی سٹرکچر پڑھنا ہو لوکل گورمنٹ کا فنکشن پڑھنا ہو لوکل گورمنٹ کا اور قانون میں وہ کہاں کھڑا ہوتا ہے اگر وہ دیکھنا ہے نا صرف یہ دو آپ کی جو ریپورٹڈ جیجمنٹس ہیں ان کو پڑھ کے دیکھ لیجئے آپ کو پوری کی پوری سسٹم نظر آ جائے گا اس میں اب اس میں بتانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ اس قانون میں ہے کہ آپ کا ایکٹ اوور رائیڈ کرتا ہے ادر لاوز کو کہاں اوور رائیڈ کرتا ہے کیا سی ار پی سی پر اوور رائیڈ کر جائے گا کیا پی پی سی پر اوور رائیڈ کر جائے گا نہیں یہ کرے گا ریلیٹڈ ٹو دا میونسپل سرویسز ایکٹ ٹو اوور رائیڈ ادر لاوز کا مطلب ہے کہ جہاں مونسپل سرویسز ہو رہی ہوں گی اور اس کو پھر سٹنگھن بھی کیا آپ کے اس کی الڈی اے ٹوٹی ٹوٹی ٹو نے کیسے سٹنگھن کیا وہ جو میٹروپلٹن کارپیشنز کو ڈی اے وغیرہ ٹرانسفر کی وہ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں آگے یہ دیلی ہے یہ ہے چیز جہاں پہ ہم آج کھڑے ہیں یہ تین چیزیں ہیں نا سب سے پہلے آپ کے پاس کیا ہے آپ کی پروپٹی ہے یہاں ایسٹس آپ کہتے ہیں دوسرے نمبر پہ آپ کی یہ چاہ رہا ہے اور تیسے نمبر پہ آپ کے فنڈز یہاں ایسٹس ہیں یہ تینوں چیزیں اس لاو میں پروائیڈ کر دیا گیا ہے کہ یہ کس کے پاس جائیں گی یہ سیکریٹری لوگل گورمنٹ کو اس قانون میں ٹوٹی ٹوٹی ٹو میں پاور دے دی ہے کہ وہ بغیرہ نوٹی فائی کریں گے کہ کون کون سی چیز کدھر کدھر گئی ہے بندے کہاں جائیں گے آپ کی ایسٹس کہاں جائیں گے فانانسز کہاں جائیں گے لائیبیلٹیز کس میں بنے گی یہ بہت امپورٹن ہے کیونکہ اس فیس سے آپ کو اگلے ایک دو دنوں میں گزرنا ہے بہت جلدی تو اس وقت چونکہ یہ آپ کو پتا ہے کہ لوگل گورمنٹ نوٹیفائی ہونے کے بعد ہمارا سٹیٹس کیا ہے اس میں بھی ایشیوز اور پرابلم میں میں بات کرتا ہوں لیکن میں زیادہ چونکہ کوشش کر رہا ہوں اور کے ٹیزی سے چیزوں کو لے کے گزروں اس سے تو یہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے کہ اب سیکسیشن کیسے آئے گی ہم ایک ٹرانسجیکٹری فیس میں داخل ہو گئے ہیں اور اس آرٹ کے سیشن کو فوری طور پر بلانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ ہم اس وقت بات کریں جب بہت سا پانی گزر جائے ہم آج بات کریں کہ ہم دیکھ لیں کہ ہم نے اس کو آگے کیسے دے کر چلنا ہے ہمارا پروجیکٹ ان جنرل اور جنرل آپ کا شہر اور سپیسیفکلی یہ پروجیکٹ کہ ہم نے اس کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کو کیا کیا پرابلمز ہیں چینمن صاحب سے ریکویسٹ کریں گے ایم ڈی صاحب سے ریکویسٹ کریں گے اور ایم ڈی صاحب بڑا پرو ایکٹیو لی کل گین بھی ہیں سیکٹری صاحب کے ساتھ سپیکشل سیکٹری صاحب کے ساتھ میٹنگ بھی کی ہے اور یہ جو ایشوز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں یہ ہائلائٹ بھی کی ہیں آپ کو بتائیں گے کس کا ویف آرور بھی ہماری نظر میں کیا ہے وہ بھی آپ سے ڈسکس کریں گے اور آپ سے پوچھیں گے بھی کہ آپ بتائیے کہ آپ چیزوں کو لے کے کیسے آگے چلنا چاہتے ہیں یہ بڑی امپورٹن چیز ہے اس کو بہشان دین میں رکھئے گا لوکل کامل لاغ کی جونکہ بات کر رہے ہیں ہم یہ نہ سوچ لیں کہ اپلیکی بیلیٹی جہاں دل کرتا ہے گز جاؤ تو یہ گز جاؤ نہیں ہے اپلیکی بیلیٹی پورے پنجاب میں تو ہے لیکن کچھ ایکسیکشنز ہیں آرمی ایریاز ایکسیکشن ہے کانٹونمنٹ ایریاز ایکسیکشن ہے یہاں گورنمنٹ آپ کی اندر ہی کسی یونین کانسل کو ایکزیمٹ کر دیں آپ کے آپریشن سے تو یہ نہ ہو کیونکہ عام طور پر ہمارے دوستوں کو کوئی پرابنی ہوتی ہے کہ وہ ایکسیکشن جس وقت کرتے ہیں تو کئی اور گز جاتے ہیں اور بعد میں آپ کہتے ہیں یہ بیلیٹ چاہی نہیں تھا جب بیلیٹ چاہی نہیں ہوتا تو پھر آرڈٹ پیرا بنتا ہے آرڈٹ پیرا بنتا ہے تو آپ کو پتا ہے کن مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے تو لہذا یہ ایک ایسی چیز ہے اس میں اپلیکی بیلیٹی کو ہمیں بہت کلیلیٹی کے ساتھ دیں یہ ایڈیسٹیٹیو اورگینوگرام ہے یہ مجھے کوئی زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے اس سے آپ بہت زیادہ جانتے ہیں لیکن اس کو دکھانے کی صرف ایک وجہ تھی اس میں ایک نئی چیز آگئی ہے وہ اس نئے قانون کے تحت آئی حالانکہ یہ انیس والے میں بھی تھی لیکن اس میں ہے یہ ہیڈز کیبنٹ اس چیز کو تھوڑا سا ڈیفائن کرنے کی ضرورت تھی باقی چیزیں آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے ایموز کیا ہے سی او کیا ہے ایڈیسٹیٹر کیا ہے ہیڈز کیبنٹ ایک ایسی چیز آ رہی ہے جو کہ آپ کو بہت جلدی یہ نظر آ رہا ہے کیونکہ مجھے ابھی صبح میں بیٹھا ہوا تھا مجھے ابھی الیکشن کمیشن سے ایک فون آیا تھا کہ ان میں الیکشن کروانے جا رہے ہیں تو وہ شاید ڈی آر او لگانا چاہتے تھا مجھے کسی ان میں سے کہیں تو میں نے کہا کیا پروگرام ہے کوئی الیکشن کرانے کا کہتے ہیں جی وہ شاید ڈیسائیڈ ہو گیا ہے تو شاید اگر ڈیسائیڈ ہو گیا ہے اور شاید ایک دو ماہ میں ہی ہمارے سامنے یہ چیز آ جائے گی تو میں بہت جلدی ان چیزوں کو پہلے ہی کیٹر فور کر لینا چاہیے تو ہیڈز کیبنٹ میں جب ہم بات کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ کمپوزیشن دی گئی ہے ہیڈ کیبنٹ کی ہیڈ کیبنٹ کرے گا کیا ہیڈ کیبنٹ یہ ہے کہ جو آپ کا ہیڈ ہے چاہے وہ چیرمین ہے یا میر ہے اس کو یہ پاور دے دی گئی ہے کہ وہ اپنے ساتھ بندے چوز کر سکتا ہے اور وہ شورہ بنا سکتا ہے اس کا ایک شورہ کا رول ہوگا اور وہ شورہ جو ہے وہ چیرمین کو یا میر کو ایڈوائز دیتی جائے گی لیکن وہ ایڈوائز جو دے گی وہ نان انٹروسیف وے میں ہوگی اس میں یہ نہیں ہوگا کہ وہ ڈریکٹلی انٹرفیر کرے آپ کے کاموں میں وہ جو بھی اس نے مشافرت دینی ہے اپنے چیرمین یا میر کو دے گا اور یہ عبادی کے لحاظ سے اس کو رکھا گیا ہے کہ کہاں پہ کتنے بندے ہوں گے اس میں وہ کمپیرزن بھی دیا ہے کہ الیکٹڈ ممبر کتنے ہوں گے اور ٹیکنو کریٹ کتنے ہوں گے خاتون خواتین کا ہونا اس میں لازم قرار دیا گیا ہے تو یہ ایک کمپیرزن ہے بیشک بات میں اس پریزیمٹیشن کو لے جائیے گا آپ کو ریڈی ریکنر کے طور پر کام کرے گی آپ کے ساتھ پھر ٹیکنو کریٹ کو بتایا گیا ہے جو کتنے سالہ سال کی ڈگری ہونی چاہیے اس کے پاس اس کا ایکسپیرینس پائن سال کا ہونا چاہیے تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں اس لاؤں ہیں اور یہ لوکل گورنمنٹ کی آپ کی ایک چھوٹی سی کمپوزیشن ہے کہ آپ کا بیر ہوگا اس کے ساتھ ڈپٹی میر ہوگا چیئرمین ہوگا تو وائس چیئرمین ہوگا ہر تحصیل سے ایک وائس چیئرمین ہوگا یونین کانسل کیسے کام کر رہی ہوگی تو ایک چھوٹی سی کمپوزیشن آپ کو سنسٹائز کرنے کے لیے کوشش کی ہے کہ آپ کو پتا ہو اور آبے چلتے ہیں یہ آپ کا پولٹیکل آرگینوگرام ہے اس پہ بھی ابھی آپ کو فردر جانے کی ضرور پڑے گی اوری طور پر چونکہ ہے نہیں اس کو میں سکپ کر رہا ہوں یہ ہیں آپ کی لوکل گورنمنٹس اس وقت آپ کے پاس 11 میٹروپلیٹلی کارپورشن ہے جو نوٹیفائی ہوئی ہیں چار دن پہلے نوٹیفائی ہوئی ہیں شاید نوٹیفکیشن آپ سب کے پاس اس کا موجود ہوگا ایک لاہور ہے لاہور میں رولل ایریا نہیں ہے دس اربل ایریاں ہیں اس میں اور یا انڈیوینل ایڈپورٹن میں نے نام لکھ دیا جہاں جہاں پہ میٹروپلیٹلی کارپورشن آپ کی نوٹیفائی ہوئی ہیں یہ میٹروپلیٹلی کارپورشن ہے فور اربل ایریاں اور یہ رولل لوکل گورنمنٹس ہیں ڈسٹک کانسل دس ڈسٹک کانسل آپ کی وہ ہے مائنڈس جو یارہ میں نے بھی ذکر کیا تھا دس ڈسٹک جہاں پہ آپ کی میٹروپلیٹل ہے میٹروپلیٹل کارپورشن کا ایریا نکال دیں باقی ایریا جتنا رہ جائے گا ڈسٹک کانسل اب یہاں یہ سوال آتا ہے ہم فگر کہاں کر رہے ہیں کیونکہ یہ دونوں سلائیڈز کے بعد نظر آ رہا ہے کہ ہماری انسی چاہے وہ میوسپل کمیٹی ہے چاہے وہ میوسپل کارپورشن ہے وہ لوکل گورنمنٹ اب نہیں ہے یہ ہے سب سے بڑا ایشو جس ایشو کو ہم آگے اب ایڈریس کرنے جا رہے ہیں اب وہ لوکل گورنمنٹ کا سٹیٹس نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے آپ سمجھتے ہیں جب ہم لوکل گورنمنٹ کا سٹیٹس نہیں ہوتا تو پھر فانانشل کیا ہوتا ہے ایڈمسٹریٹیو کیا ہوتا ہے اور پولیٹیکل تو خیر علیدہ ایک سبجیکٹ ہے اس کا تو یہاں چونکہ پولیٹیکس سے تعلق نہیں اس پر بات نہیں کرتا لیکن یہاں ایشو ہے آپ کا فانانشل اور ایڈمسٹریٹیو اگر آپ لوکل گورنمنٹ نہیں ہیں تو پھر کیا ہیں اس کا جواب آگے آئے گا یہ ایسی چیز ہے یونین کانسل یہ بارہ کی اس کی تعداد ہے پروپورشنٹ ریپیزنٹیشن ہے اور وہ ریزرڈ سیٹس ہیں ساتھ اس کے یہ صرف چونکہ آپ کا ڈیریکٹلی کیونکہ تعلق نہیں ہے لیکن کیونکہ لوکل گورنمنٹ پر بات کر رہے ہیں تو اس کا بھی بتانا آپ کا ذکری تھا یہ ہیں ہمارے لوکل گورنمنٹ کے سیلیٹ فیچرز کہ یہ جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ نے آیا ہے اس کا چار سال کی آپ کی ٹرم آ رہی ہے جو آپ کے لاؤ نے آپ کو بیان کی ہے اربن رورل سپلٹ دیا گیا ہے اربن کے لیے اربن لوکل گورنمنٹس ہیں رورل کے لیے رورل لوکل گورنمنٹس ہیں اور میٹروپلٹن کارپریشن کے لیے کوئی رورل ایریا نہیں ہے اس میں ایک ہی میٹروپلٹن کارپریشن ہے اس میں کوئی ڈسٹر کانسل نہیں ہے یہ ایک تیسی چیز جو میں پوچھ رہا تھا اب ہم کیا ہیں وہ یہ ہے اس میں لفظ قانون میں استعمال کیا گیا ہے کہ سیکٹی لوکل گورنمنٹ منسٹر کی اپروول کے ساتھ اسٹیبلش کریں گے مینسپل یونٹ تو جو سوال میں نے آپ سے بھی کیا تھا اس کا جواب یہ ہے اور اگلے ایک دو دنوں میں یہ مینسپل یونٹس نوٹیفائی ہو جائیں گے اور پروبیلی جو ہماری ایم سیز اور جو ہماری مینسپل کارپریشن ہیں کیونکہ ہماری میٹروپلٹن تو ہماری پارٹنر میں کوئی بھی نہیں ہے جو میٹروپلٹن ہو تو یہ مینسپل یونٹ کا سٹیٹس آ جائے گا ہمارے پاس اب ہم مینسپل یونٹ ہوں گے اور یہ مینسپل یونٹ جو ہے اس کو کیسے کرے گا کام کیسے کرے گا اصل چیز یہ ہے اس کے لنکیج کیا ہے اس کی فنانشل کیا ہے اس کی ایڈنسٹیٹیو کیا ہے اور وہ میں آپ کو ایشیوز کی شکل میں اس کے بعد دکھاؤں گا کیونکہ میں ریپ اپ کرنے کی کوئی کر رہا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ بارڈ آف الیکشن تو آپ کا ڈریکٹ ہے اس میں پارٹی بیس ہے فورٹی پرسنٹ آپ کی جو ہے وہ سیٹیں جو ہیں وہ پینل بیس ہے ہیڈ چیئرمین وائس چیئرمین نام پہ جو ووٹ ہیڈ کو پڑے گا وہی ڈپٹی ہیڈ کو پڑے گا وہی ریزرف سیٹس کو پڑے گا اور جب وہ ایلیکٹ ہو جائیں گے تو سکسٹی پرسنٹ جو ہیں پرپوشنیٹ ریپریزنٹیشن کے ساتھ آئیں گے پرپوشنیٹ ریپریزنٹیشن کا مطلب آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس پارٹی نے جتنے پرسنٹ ووٹ لیے ہیں اتنے اس کے جنرل کانسلل بائی پرائیٹی ہرائر کی وہ آٹومیٹکلی اس ہاؤس میں چلے جاتے ہیں متناسب نمائندگی کے تاہر تو اس میں سکسٹی فورٹی اور ایک بیلٹ ویپر ہوگا صرف ون بیلٹ ویپر ایک بیلٹ ویپر میں چیئرمنٹ بھی لیکٹ ہو جائے گا ایڈ بھی لیکٹ ہو جائے گا ریزرف بھی لیکٹ ہو جائیں گے اور پرپوشنیٹ ریپریزنٹیشن سے آپ کا پورے کا پورا ہاؤس بھی لیکٹ ہو جائے گا تو یہ تھا جو ایک چینج آئی ہے آپ کے اس سسٹم میں سب سے بڑے یہ اس کے لیے انفرمیشن تھی آپ کو دکھانے کی تھی یہ دیکھ لیجئے گا بعد میں فارٹی پرسنٹ کیسے آئیں گے سکسٹی پرسنٹ کیسے آئیں گے ٹوٹل کیسے بنے گا یہ پوری ایک پنجاب پورے کی ہسٹری آپ کے سامنے چاہت رہی ہے یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کو نئے قانون میں نظر آئیں گی جس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے فانکشن پروفارم کیسے کرنا ہے پانچ سکرکی ہے جس سے لوکل گورنمنٹ پروفارم کرتی ہے ایک آپ کے ذریعے آفیسرز آفیشلز کے ذریعے دوسرا اس میں کانسپٹ ہے جائنٹ آتھارٹی کا کانسپٹ یہ نئی چیز لائیں ہیں اس میں حالانکہ یہ انیس اکیس والے لابے بھی تھی لیکن ایمپلیمنٹ نہیں ہوئی تھی اب اس کو کرنا پڑے گا اس سے مراد ہی ہوتی ہے کہ دو یا تین لوکل گورنمنٹ کسی ایک کام کے لیے ایک جائنٹ آتھارٹی بنا سکتی ہے Solid waste management لیں solid waste management کے لیے ایک جائنٹ آتھارٹی بنا سکتی ہیں جو جائنٹ آتھارٹی یہ کہے گی کہ میرے پاس بندے زیادہ ہیں آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہے آپ کے پاس مشین زیادہ ہے لائیں اس کو پول کر لیں وہ پول کریں گے اور اس کا ایک ایلیا بن جائے گا دونوں لوکل گورنمنٹ کا اس کا اپنا ایک ہیڈ بنے گا اس کا فنانسز جائیں گے اس کی ایڈمسٹیشن جائے گی تو یہ ایک سمجھ دیجئے لوکل گورنمنٹ کے اندر منی لوکل گورنمنٹ پرفارم کر رہی ہوگی یہ ایک نئی چیز ہے جو اس میں آئی وی ہے ادھر لوکل گورنمنٹ میوچل ایگریمنٹ یہ ہے یوسی سے کیونکہ اگر آپ کو فنکشن اپنا یوسی کو ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس کے لیے ہے فلکو جانسی ہے پی ایچ اے کوئی اور آتھارٹی ہے یہ اس میں پریفیت دیلی گئی ہے کہ آپ ان کے ذریعے بھی کام کروا سکتے ہیں اور آخری جو ہے وہ ہے جو گروفیام میں ٹھیکے داری سسٹم جس کو آپ کہتے ہیں بائیک کانٹریکٹنگ آؤٹ کہ آپ اپنے پاس فنکشنز کو کانٹریکٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے لازم یہ ہے کہ کوئی ایسا فنکشن نہیں ہونا چاہیے جس فنکشن میں پینل کلاؤز آپ استعمال کر سکیں مثل کس کے گھر کے گھسنے میں کہ آپ اس کے گھر میں گھس جائیں گے یا اس کے خلاف پرچے گرا دیں گے وہ چیز آپ کو انٹریکٹ آؤٹ نہیں کر سکتے یہ آپ کے فنکشنز ہیں اس کی مجھے پیرے خیال ہے اس کو دستک کر دیتا ہوں اور یہ ایک پولٹیکل کمپوننٹ ہے اس کا فنکشن کا اور وہ فنکشن یہ ہے کہ آپ دستک کانسلز یا میٹرو پیٹن کا مشکل جو ہے یہ آپ سے اوپر جو سٹکچر ہوگا وہ دستک اینلسٹیشن کو بھی اس قانون کے تحت پوچھ سکتی ہے کہ ریونیو کو پوچھ سکتی ہے پولس کو پوچھ سکتی ہے اور پورا میٹینیزم دیا گیا ہے اس قانون میں کہ اگر وہ جو پوچھا ہے اس کا وہ جواب وہ سیٹسکٹری نہیں دیا تو ایون وہ سی ایم تک جا سکتے ہیں تو یہ قانونی پرویین ہے اس میں لیگل پرویین ہے اور یہ پی ایچ ایز باسا پارکن کمپنیز ٹیپا ویسٹ منجمنٹ کمپنیز لفظ استعمال کیا گیا ہے قانون میں شیل سٹینڈ انٹرسٹیڈ کا یہ میٹروپلیٹنز کی حق تک ہے کہ جتنی پی ایچ ایز ہیں جتنی ڈیویلمنٹ آرٹیز ہیں واساس ہیں پارکن کمپنیز ہیں ٹیپاز ہیں ویسٹ منجمنٹ کمپنیز ہیں یہ میٹروپلیٹن کارپوریشن ریسپیکٹیو میٹروپلیٹن کارپوریشن کو شیل سٹینڈ انٹرسٹیڈ کا لفظ استعمال کیا قانون نے استعمال کیا ہے اور شہل سٹینڈ انٹرسٹر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہی اس کا نوٹیفکیشن ہوا یہ ہو گیا ہے یہ قانونی اس کی موش گفی اس میں نہیں ہے کریں گے کیا ایڈمیسٹیٹیو اور فانینشل کٹرول چلا جائے گا اور دوسری چیز چلے جائے گی اپرووال آف پالیسز، ٹیکسز، فیز وغیرہ یہ بڑا اس وقت سب سے زیرہ جو ہوت ٹاپک آیا جانا وہ یہ آیا ہے کیونکہ اس میں کوئی ڈویلمنٹ آثارٹی کوئی پی ایچ اے اپنی پاور چھوڑنے کو تیار نہیں ہے لیکن اس قانون کے تحت ایک ٹو رائٹ اس کو پڑھی ہے ایک ٹو رائٹ اوور رائیڈ ایڈر لاز کے ساتھ اس کو جب اس قانون کے ساتھ آپ پڑھیں گے دوانا مالا جو میں نے آپ کو ریفرنس کیا ہے وہ ایم کی ایم پالا جو آپ کو ریفرنس کیا ہے اگر آپ اس تینوں چیزوں چاروں چیزوں کو بلا کے پڑھیں گے نا آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس کلاوز کا مطلب کیا ہے کیونکہ یہ کلاوز کہتی ہے شیل سٹینڈ انٹرسٹرٹیٹ شیل سٹینڈ انٹرسٹرٹیٹ جب آیتی ہے قانون میں شیل جو ہوتا ہے اس کی کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا تو اس کے بعد یہ ایک بہت بڑا ایشو اگلے شاید چار پانچ شی دنوں میں آپ کو نظر آئے گا کیونکہ یہ نوٹیفائی ہو گئی ہیں آپ کی لوکل گورنمنٹ یہ لاو نوٹیفائی ہو گیا ہے اب کئی ہمارے دوست جو ہیں اور جو انٹرسٹرٹ پارٹیز ہیں شاید کورٹوں میں نہ چلے جائیں گے یہ شیل سٹینڈ انٹرسٹرٹ کر دی ہیں اب ان کو لائیں ان میٹرو بلٹنگار پیشنز کے یہ ایک ایشو ہے جس کو بہت جلدی گورنمنٹ کو انگریز کرنا پڑے گا یہ کوئی اتھارٹیز ہیں جو آپ کے پاس آ رہی ہیں لوکل گورنمنٹ کے پاس اب آج ہے یہ آخری سیشن جو میں آخری دو سلائیڈز آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے ہی کوشش کر رہا ہوں یہ ہے آپ کا ایمپیکٹ کہ آپ پہ کیا ایمپیکٹ آ رہا ہے اب اس ایمپیکٹ کو جو ڈسکس کرنا ہے وہ ہم ایسے ڈسکس کر سکتے ہیں یہ تین ادارے بن گئے ہیں میٹرم میٹرم بن گئے ہیں جسٹرک نوصل بن گئے ہیں یونٹ نوصل بن گئے ہیں ہم تین فگر نہیں کر رہا ہے ہم فگر کر رہے ہیں میوسپل یونٹ پہ میوسپل یونٹ پہ جب فگر کر رہے ہیں تو کیا ہوگا ہمارے اس بات یہ ہے اس کی پرگیئن آف کی سیکشنز بھی ہیں ریلیونٹ اس میں آپ کا سٹیٹس جو ہے وہ سب آفیس کو ہونے جا رہا ہے لیگ لیگ کیونکہ ہم چیزیں ڈسکس کرنے پہ چل پڑے ہیں اب آجائیے آپ کے ایشیوز کیا ہیں جو اصل آخری سلائیڈ میں نے آپ کے ساتھ جو ڈسکس کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ایشیوز یہ ہیں کہ کوئی پتہ نہیں اب ٹرانسفر ہو جائے مندوں کی دوسری لوگل کومیٹس میں کوئی پتہ نہیں کیونکہ ابھی تک ہمارے پاس ایٹمسٹریکٹر فانائشل ایتھارٹی ایڈ رسپانسپلیٹی ڈیفائنڈ نہیں ہیں نہ ڈیلیگیشن اپ پار ہوئی ہے نہ برٹیکل اور ہارٹیکلچر لنکڈ ڈیفائنڈ ہوئے ہیں اب اس کو آگے کیسے لے کے جانا ہے اس کا ویف آرورڈ یہ ہے سب سے پہلے یہ ابھی کل بھی جیسا بھی گئے تھے اور ان سے سیکس سب سے اور سپیشل سیکسی سے میٹنگ کر کے آئے ہیں ہمیں کم از کم ہماری یہ پارٹنر لوگل گورنمنٹس تک ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ سمری اپروف ہوئی ہوئی ہے کہ آپ کی ٹرانسفر موازن ہی ہو سکتی اس کا لوڈیگیشن تو ہم نے کہا اگر ان کی نہیں ہو سکتی تو کم از کم از کم ان کو کام کرنے کے لیے فانائشل پاور کی ڈیلیگیشن کی جائے اور ہی طور پر دوسرا اس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ اس کی ورٹیکل اور ہوریزنٹل لنکیج بھی جائے تیسرا ہم نے اس میں کہا ہے کہ آپ کسی اور جگہ تو کرے نہ کرے سولہ ہماری جو ایمسیز ہیں کم از کم جب تک ہمارا یہ پروجیکٹ ختم نہیں ہوتا اور جب تک یہ اگزیکیوشن اس کی مکمل نہیں ہوتی وہ یہ نہ ہو جائے کہ آپ لوگ جن کی کپیسٹی بلڈنگ کے لیے بیٹھے ہیں یا آپ لوگ جو اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں یہ نہ ہو کہ جب آپ فیلڈ میں جائیں اس وقت لوکل گورمنٹ کوئی اور بیٹھی ہو ڈیسائیڈ کوئی اور کر رہا ہو اتھارٹی کوئی اور کر رہی ہو تو یہ سی وہ چند ایشیوز اس کا وے فارورڈ اور ہم جو اس کا حال سمجھ رہے ہیں وہ ورٹیکل اور ہوریزنٹل لنکیج ہے اور اس کے علاوہ آپ کی فنانشل ڈیلیگیشن اور فنانشل پاور ہے